تازہ ترین خبر سے آپ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ بھارتی ریاست بحار کے سابق وزیر اعلیٰ لالو پرشاہت یادف کی بڑے بیٹی تیش پرتاب یادف شادی کے چھے مہینے کے بعد ہی اپنی ایلیہ سے الیدگی اختیار کر رہے ہیں بارہ مئی دوہزار اٹھارہ کو تیش پرتاب اور ایشوریہ کی شادی ہوئی تھی جس کے بعد سے ہی دونوں کے درمیان تنازہ پیدا ہو گیا تھا بھارتی میڈیا کے مطابق تیش پرتاب یادف نے پتنا سیول کورٹ میں الیدگی کے لیے درخواست بھی داخل کر دی ہے تیش پرتاب نے درخواست میں کہا ہے کہ وہ ایشوریہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے معلومات کے مطابق اس معاملے کی سنوائی 29 نویمبر کو ہوگی الیدگی کی غرض دینے کے بعد تیش پرتاب لالو پرتاب سے ملنے کے لیے رانچی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں بھارتی ریپورٹس کے مطابق لالو پرساد یادف کے گھر میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے پہلے دونوں بھائیوں کے ترمیان تنازے کی خبریں سامنے آئیں تھیں اور اب بتایا جا رہا ہے کہ تیش پرتاب اپنی اہلیہ ایشوریہ سے الگ ہونے کا ارادہ کر لیا ہے تیش پرتاب یادف کے وکیل کمار شرمہ نے یہ درخواست کی ہے اور عدالت سے کہا ہے کہ ہنڈو میریج ایک کے تحت دفعہ تیرہ ایک کا الیدگی عمل میں لائے جائے انہوں نے مزید تفصیلات دینے سے انجناب کیا ہے لالو پرساد کے خاندان والوں نے اس بارے میں لاعلمی کا اظہار کیا ہے تیش پرتاب کی بہن کا کہنا ہے کہ میں خود حیران ہوں اور مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے تیش پرتاب کے نہائیت ہی قریبی ویڈیوز کو بھی اس بارے میں کوئی علم نہیں اور وہ بھی حیران و پریشان ہے ان کا کہنا ہے کہ تین پرتاب نے تیش پرتاب نے ان سے اس معاملے کے